ہائی گائز ویلکم لوگ آگاز گارڈن آج میں نے اپنے سارے کیکٹائی انڈ سکولنٹس جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ایک اٹھے کیے ہوئے تھے صفائی کی تھی ایکچلی میں نے اپنے یہاں ٹیرس گارڈن کی اور سب کو میں نے ایک اٹھا ایک جگہ پہ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ تم لوگوں سے بھی میں شیئر کروں کہ میرے کیکٹائی انڈ سکولنٹس دیکھو کتے مزے کے لگ رہے ہیں اور یہ جو ہیں کس طرح سے چل رہے ہیں ابھی اس موسم میں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کارڈنر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک کلن کوئی ہے یہ بلکل چھوٹا سا مجھے ایک بیبی آیا تھا گفٹ آیا تھا مجھے پھر میں نے اسے لگایا تو سردیوں میں یہ کافی اچھا گروہ کیا ہے اور ابھی یہ بہت اچھے سے چل رہے ہیں اسے فلارز لگتے ہیں لیکن ابھی لگے نہیں ہیں کیونکہ ابھی یہ چھوٹا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو فلارز جو ہیں وہ کب لگیں گے اور آگے ہے یہ ایک فیشپونٹ سیکلنٹس اپی فائلم ہے شاید اس کا مجھے اگزیکٹ نام نہیں پتا اوریجنل مطلب کہ اس کا اپنا جو نام ہے لیکن اپی فائلم کی فیملی سے ہی ہے یہ اور یہ میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی ابھی تین چار دن پہلے ہی ایک ہفتہ پہلے ہی تو ابھی یہ چل رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چلتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا کیونکہ ابھی گرمیاں بھی ہیں تو گرمیوں میں تو ویسے بھی کٹنگ ذرا مشکل سے ہی چلتی ہیں اور پھر یہ ہے آگے ایک میرے پاس ہاورتھیا زیبرا پلانٹ یہ اس میں کافی چھوٹے چھوٹے سے بیبیز نکل رہے ہیں اس نے فلارز نکالے تھے اندر سے دو سٹاکسس نے اس سیزن میں نکالی تھی اور وہ ابھی اس کی ہتم ہو چکی ہیں اور ساتھ میں ایک ہاورتھیا یہ والا ہے اس کی اندر سے یہ فلارز اس کے نکل رہے ہیں اور اس نے ایک پہلے بھی نکالی تھی اور ابھی اس کی یہ دوبارہ سے نکلنے لگی ہے دریس کی گرین گرین سٹریپس ہیں اس طرح سے اور پھر یہ سیڈم ایڈالفی ہے یہ میرا پلانٹ کچھ حراب ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے اور یا شاید اوور وارٹرنگ کی وجہ سے وہ نیچے سے گل گیا تھا تو پھر میں نے اس کو الگ کر کے سپرٹ کر کے اس دو میں لگا دیا ہے اور ایک یہ کیٹس کی کٹنگز میں نے یہ بھی لگائے ہوئے ہیں اس کا مدر جو ہے وہ بھی میں دکھاؤں اس کا مدر ہے یہ یہ یہاں پڑا ہے تو اس کو میں نے اس پورٹ میں ریپورٹ کرنا تھا یہ بہت چھوٹے پورٹ میں تھا تو وہ گیر رہا تھا تو میں نے اٹھا کے اسے فیل ہاتھ بڑے والے پورٹ میں رکھتیا ہوئے ہیں ابھی جیسے مجھے ٹائم ملتا تو میں سے ریپورٹ کرتا ہوں اسے بھی فلارز لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اچھا پھر اب واپس آتے ہیں اور اس لائن میں ہے یہ ایک کیٹس ہے اور ریسات میں یہ ایک گیسٹیریا ہے اسے بھی فلارز لگتے ہیں لیکن ابھی میرے نہیں لگیا مجھے اس موسم میں انتظار تھا کیا کہ میں نے اسے لاسٹ یر لیا تھا اور تب تو ہیر نہیں لگنے تھے کیونکہ ریپورٹ کیا تھا پلانٹ بھی چھوٹا تھا لیکن ابھی پلانٹ بڑھا ہو گیا مجھے اس موسم میں انتظار تھا اسے فلارز لگیں گے لیکن ابھی فیل ہال نہیں لگیا تو چلو دیکھتے ہیں کب لگتے ہیں شاید اگلے سال لگ جائیں سے اور یہ ایک کیٹس ہے میمیل ایریا ہے شاید ٹائپ اس کی اور یہ دو تھے میرے پاس لائے میں نے ایک ہی پورٹ تھا لیکن ایک ہی پورٹ میں انہوں نے دو کٹنگز لگائیں بھی تھی تو پھر تھوڑی بڑی ہونا شروع ہو گئیں تو پھر میں نے ان کو سیپرٹ کر دیا اور ریپورٹ میں نے انہیں کیا تھا تقریباً ایک مہینہ پہلے تو جب یہ اس کی روٹ تو ہوتی نہیں ہے اور میں نے اسے زیادہ نیچے مٹی میں نہیں دبایا تھا کہ کہیں وہ گل نہ جائے نیچے سے صرف میں نے اس کا روٹ والا ایریا جو تھا وہ دبایا تھا اور روٹس اس کی بلکل اتنی سی تھی اتنی سی اس کی روٹس تھی تو اس لئے پھر وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا پھر اس کو انکر کرنے کے لئے میں نے اس کے سائٹس میں سٹکس لگا دی اور ایک یہ ایکنوپسیز ہے نہیں یہ میمیل ایریا ہے اور یہ شاید ایکنوپسیز ہے اسی طرح کہ مجھے ان کے نام جو ہیں وہ سب کی آلگ لگ سے نہیں پتا ہے اور یہ ایک اگاوے ہے اگاوے یہ پلین لیفز والا ہے اگاوے امریکانا اور یہ اگاوے امریکانا جو ہے یہ ویریگیٹڈ لیفز والا ہے اس کے لیفز میں ڈبل شیڈ ہے ہاں اور کچھ لوگ اگاوے کو اگیو بولتے ہیں یہاں پہ جی کے بعد ای ہے تو اگاوے کو اگیو بولتے ہیں لیکن مجھے بہت عجیب لگتا ہے حالانکہ اگر ہم ویڈیوز دیکھیں بریٹش کی امریکان کی تو وہ اگاوے کو اگاوے پرونانس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاکستان انڈیا میں موسٹلی جو اگر کچھ ویڈیو کسی کی اس کے اوپر اگاوے کے اوپر ہو تو وہ اگیو بولتے ہیں مجھے بہت بڑا لگتا ہے اگیو یہ کہا ہوا اگیو اگاوے اتنا مزکہ لگتا ہے اگاوے ہی بولا کرو کلیز اگر کوئی میرے ویڈیو دیکھ رہا ہے جو اسے اگیو بولتا ہے تو کلیز اسے اگاوے ہی بولو اور یہ ہو گیا اور یہ ہے میرا ایک بات میں جمنوکلیسیم کیکٹائی کیکٹس اور اس کے اوپر میرے فلارز ابھی اس موسم میں دو لگ چکے ہیں دو یا شاید تین لگ چکے ہیں ایک یہاں سے ایک یہاں سے اور اب یہ اس میں سے ایک پھر سے لگ رہا ہے اور ابھی اس میں بہت ساری برڈز اور بھی ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی سی گول گول سی نظر آ رہی ہیں یہ ابھی اس میں اور بھی برڈز ہیں یہ کیکٹس اس کے ساتھ میں نے بہت بوری کی تھی لیکن یہ اتنا وہ ہارڈی ہے کہ یہ پھر بھی فلارز نکالتا جارا ہے اسے میں نے بار بار ریپورٹ کیا تھا پہلے میں نے کیا وہ نہ ٹھیک ہوا پھر میں نے کیا تو پھر وہ دیکھو لیکن پھر بھی اس نے فلارز نکال دے کیونکہ کیکٹائی کے بارے میں موسیلی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں آپ ریپورٹ کر دو تو وہ ایک سال جو ہے وہ سکپ کر دیتے ہیں فلاورنگ کا اپنی روٹس نئے سوائل میں سیٹل ہونے میں لگا دیت لیکن ان کی مچورٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا پلانٹ فل مچور ہے تو وہ آپ کا فلار پھر بھی نکال دے گا لیکن یہ دیکھو اتنا سا ہے اور یہ فل مچور پلانٹ ہے اس کا میکسیمم سائز جو ہے اسے تھوڑا سارا بڑا ہے کہ اور ہو جائے لیکن یہ اسی سائز کا رہتا ہے اور اسی طرح یہ فلار جو ہے اس پر نکلتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں یہ چار میرے پاس ہیں ایسٹرو فائٹمز یہ ایک تو یہ گول گول سا موٹا موٹا سا کتا مزے کا ہو رہا ہے اور یہ ایک چوکور والا ہے ایک پور ہیڈز والا ہے یہ ایٹ ہیڈز والا ہے یہ تھری ہیڈز والا ہے لیکن یہ کچھ لمبا لمبا سا اس طرح سے ہو رہا ہے ایڈونٹ نو اسے کیا مسئلہ ہے یہ بھی ایک ایٹ ہیڈز والا ہے لیکن یہ بھی اس کی کوئی شیپ اتنی مزے کی مجھے نہیں لگ رہی ہے کہ اس کی بن رہی ہے لیکن یہ دو جو ہیں میرے کافی اچھے چل رہے ہیں اور اگاوے ایک میرے پاس یہ بھی ہے ہاں دو وہ تھے اور ایک یہ ہے یہ تھوڑا اور طرح کا ہے اس میں ڈاک گر اور یلو کا کمبینیشن ہے وہ تھوڑا سلور سلور شیڈ میں آ جاتا ہے اور پھر بعد میں کیلن کوئی ہیومیلیس یہ کیلن کوئی مجھے بہت مزیکی لگتی ہے اس کے لیف میں یوں مرون کلر کی لائنز لائنز ہوتی ہیں لیکن یہ میرا حراب ہونا شروع ہو گیا تھا پھر پھر میں نے اسے دوبارہ سے پروپیگیٹ کیا پھر اب یہ دوبارہ سے گروہ ہونا شروع ہوا ہے تو اب یہ اس کے لیف جو ہیں یہ نیو نکلے ہیں تو اس کے اوپر فلارز بھی بڑے بڑے مزیکیں میرے لگے تھے لیکن وہ میرے کھیلے نہیں کیونکہ یہ اس کی نیچے سے روٹ آنا شروع ہو گیا تھا اور یہ ایک جو ہے اچو ایریا یہ گرمی کی وجہ سے تھوڑا آج کل لائگ لائگی سا چل رہا ہے اب دیکھو کہ یہ گرمیاں ہتم ہونے تک بچتا ہے کیونکہ یہ ونٹر گروئنگ ہے سردیوں میں ٹھیک سے چلتا ہے تو اب اللہ کرے کے سردی آنے تک یہ بچ جائے تاکہ پھر یہ میرے پاس رہ سکے اور یہ ایکنوپسیز کے کچھ میں نے پبس لگائے تھے یہ اس کے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اوپر ایک پوٹ گرہ تھا تو وہ سارے اس کے بیبیز جو ہیں سائٹ سے وہ اتر گئے کیونکہ یہ اتنا نازوک اس کا لگاو ہے کہ انہیں ہاتھ لگانے سے یہ گر جاتا ہے میں نے تو کبھی سے ہاتھ بھی نہیں لگایا ڈرتے مارے کہ کہیں یہ گیری نہ جائے اس کے اوپر سے کوئی بیبیز کا نا تو پھر وہ ایکسیڈنٹ ہوا میرا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ گیر گئے چار میں نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اور پھر بعد میں ایک اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر دو اس کے اور نکل آئے تو یہ اس طرح سے یہ کافی زیادہ میرے پاس ہو چکے ہیں یہ ہو گیا ایسٹرو فائٹمز ہو گئے یہ ایک میمیل ایڈیا ہے شاید یہ ٹائپ کا یہ بھی لاسٹیر میں نے لیا تھا یہ بھی کچھ مرنے لگ گیا پھر تو لیکن تھانک آڈ اب یہ سروائیو کر چکا ہے بچ گیا یہ اور یہ سیڈم چیلی بینز ہیں سیڈم چیلی بینز میں میرے پاس دو ہیں ایک یہ والا ہے یہ والا میرے پاس پہلے سے تھا یہ والا پھر یہ ایک مجھے گفٹ آ گیا تو میں نے کہا کسی اچھو اور کیا بات ہو سکتے ہیں کیونکہ میرا کچھ اتنا ہاتھ اچھا چل نہیں رہا تھا تو پھر میں پاس دو ہو گیا تو اب میں نے کہا چلو اچھی بات ہے کوئی ایک تو بچے گا ہی صحیح اور یہ ایک سیکولینٹ ہے اس کا مجھے نام نہیں پتا یہ جس نے مجھے بیجا تھا میں نے ان سے بھی پوچھا تھا لیکن انہوں نے بھی پھر شاید انہیں بتانا بھول گے پھر انہوں نے مجھے بتا رہے ہیں اگر کسی کو اس کا نام پتا ہے تو پلیس مجھے بتا دو یہ مجھے بہت مزے کا لگے تھا کہ میں اس کی کوئی گوگل کر کے تصویر دیکھوں کہ یہ بڑا ہو کے کس طرح کا لگے گا کیونکہ ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے اور یہ ایک اچھویریہ یہ اسی کا ہے اسی کو میں نے کٹ کے تو اس میں لگایا تھا اور وہ بڑا ہو گیا اور وہ بچارہ بھی چھوٹے کا چھوٹا ہی ہے لیکن پھر بھی وہ ٹھیک چل رہے ہیں ابھی سارے یہ گیسٹیریہ کے پاپس ہے میں نے یہ لیف سے پروپیگیٹ کیا تھا اپنا یہ والا گیسٹیریہ اس کا ایک لیف نیچے سے کٹ کے تو وہ میں نے لگایا تھا تو اس میں سے ایک لیف میں سے میرے یہ چار بیویز اس طرح سے نکلے ہیں اور یہ میرا تقریباً ڈیڑھ دو سال کا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اتنے اتنے سے ہوئے ہیں میرے ڈیڑھ دو سال میں اس لیے یہ بہت سلو گروئنگ ہوتا ہے پلانٹس تو اس وجہ سے یہ تھوڑے بہنگے بھی ملتے ہیں کیونکہ یہ اتنے اس طرح سے زیادہ پروپیگیٹ نہیں ہو سکتے ہیں یہ ویسے میں نے سو کا شہد لیا تھا یا ڈیڑھ سو کا لیا تھا تو پلانٹ کی جو ہے وہ پرائیس کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کا پلانٹ یہاں ہمارے پاکستان میں سپیشلی کہ اگر ایک پلانٹ سو روپے کا ہے مطلب کہ وہ ایک سال کا ہے اگر دو سو روپے کا ہے تو وہ دو سال کا ہے میں نے اس طرح سے ان کا رکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پلانٹ دیکھ کے لگ ہے کہ ہاں یہ دو سال کا ہو سکتا ہے تو مطلب کہ اس کی پرائیس آپ دو سو سے زیادہ نہ اسے دو نرسری والے کو مانگتے تو وہ بہت بہت ہیں یہ ایک ایکنوپسیز یہ میں نے ایک پپ لیا تھا اس کا تو یہ میرا کافی اچھے سے چل رہا ہے یہ پتہ نہیں اب کون سے والا ہے کیونکہ یہ اسی طرح سے تھا بلکل یہ چھوٹا سا تھا لیکن اب آکے یہ ہی تھوڑا بڑھا ہونا شروع ہو ہے اور یہ بھی گیر رہا تھا اس کی نیچے سے یہ لمبی سی کچھ اس طرح سے ہو رہی اور یہ ہے کلن کوئی ایک mother of thousands alligator stung یہ میری اتنی بڑی سی ہو گئی ہے یہ بلکل چھوٹی سی تھی اور یہ ساتھ میں ایک اور کلن کوئی ہے یہ ویلوٹی وہ leaves پا لیا ہے کافی فر جیسے اس کے leaves جیسے آپ کہ لو کہ skin ہوتی ہے کسی dog کی یا cat کی وہ جو skin جیسے نا یہ ویسی لگ رہی ہے اور یہ بہت جلدی گندہ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ڈسٹ پڑتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا ڈسٹ سے بچا کے شے وہ اوپر اس کو کور پولیتھین والی ایریا پہ ہی رکھتا ہوں جہاں پہ میں نے یہ اپنا green hose بنایا ہے تاکہ اتنی ڈسٹ نہ پڑے اس پہ اور کلر بھی ویسے اس کا ڈسٹی ڈسٹی سا ہی ہے اتنی ڈسٹ فیل ہوتی بھی نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹ اس پہ پڑی ہوتی ہے ابھی بہت ڈسٹ ہے اس کے اوپر اور یہ ایک ڈلن کوئی کے بیبیز ہیں اس والی کے یہ اس کے leaves پہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے لگتے ہیں یہ اس طرح سے تو انہی کو میں نے کر کے پروپیگیٹ کر کے تو کیا ہوا تھا اس کے ایک جگہ پہ تو یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے سے ہو گیا اس کے اور پھر میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا اور ایک یہ کلرن کوئی ہے اس کا جو مدر ہے یہ والا مدر تھا اس کا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا یہ میرے سے اوپر سے ٹوٹ گیا اور سائٹ سے اب اس کی نیو گروتھ نکلنا سٹارٹ ہو گیا لیکن اس سے پہلے میں نے اسے پروپیگیٹ کر لیا ہوا تھا اور اب یہ میرے پاس اس کے کافی سارے پلانٹس ہیں یہ بھی اسی کی سیڈلنگ ہے ساری یہ بھی ہے اور اس کے leaves پہ تو یہ دوبارہ سے پھر سے آ رہے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان سے ہم نیا پلانٹ بنا سکتے ہیں اور یہ اس میں ایک یہ تھا میرے پاس اور ایک اس میں یہ بھی جو ہیں یہ اسی کے ہیں اور یہ والی جو سیڈلنگ ہے میری یہ اس کی ہے یہ میں نے اس کے نکال لیتا ہے یہ بہت سارے ہوتے ہیں کہیں پہ بھی گیرے وہاں سے یہ دوبارہ سے نکلنے لگ جاتا ہے تو مجھے تو ہے اب ان کی کچھ ایسی حاصل ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پہلی بہت زیادہ ہو چکے اور میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے وہ چھوٹے پورٹ میں لگے میں تو ان کا سائز بھی نہیں انکریز ہوئے وہ انہیں میں نے ذرا بڑے پورٹ میں لگا دیا تھا تو ان کا سائز ذرا بڑا ہو رہا تو انہیں جگہ ملے گی تو وہ پھر اس طرح سے گروہ کریں گے بڑھیں گے اور آگے یہاں پہ یہ ایک کیلن کوئی ہے یہ مجھے بڑی مزے کی لگتی ہے یہ میں نے خود سے پروپیگیٹ کیا تھا اسی طرح بے بی بیز سے ہی اس کا مدر میں دکھا ہوں اس کا مدر جو ہے وہ یہ ہے مدر کی حالت کچھ حراب دی تو اس لئے پہ میں نے ذرا سائیڈ پہ اس سے رکھاوا ہے اس کے بڑے بہت بڑے بڑے سلیف ہو جاتا ہے اس سے بھی بڑا اس کا ایک لیف ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہ اس کا سنسکرین لگی ہوئی ہے یہ وائٹ وائٹ جو ہے اس کو ہٹانا نہیں چاہیے سنسکرین کو یہ پروٹیکٹ کرتی ہے پلانٹ کو انٹینس سچویشن سے لائک بارش اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ سلیپ ہو کے ڈروپ جو ہے اس کے نیچے گر جاتا ہے تو لیف کے اوپر جمین ہی رہتی ہے اور یہ سن بلوک کا بھی کام کرتی ہے تو اس لئے ان کو ہٹانا نہیں چاہیے پھر یہ ہوتی ہٹنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ جو نیچے والے لیف ہیں ان کے اوپر سے دیکھو یہ ہتم ہو گیا ہوا ہے لیکن اگر اپنی مرضی سے وہ ہو رہا ہے تو وہ اٹس ہو کہ ہوت سے اسے واش کر کے نہیں ہٹانا چاہیے اور پھر یہاں پہ یہ ایک ایلو یہ والی ہے اس سے بھی میں نے پی بی سی پروپرگیٹ کیا تھا اس کا مدرز ہے وہ اوپر پڑا ہے اس کی حالت کچھ حراب دی تو اس لئے پھر میں نے اسے ابھی اوپر رکھا ہوا ہے اور اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ بڑے بڑے سے پلانٹس بڑے بڑے سے پلانٹس میں یہ ایک ایلو ہے یہ ایلو یہ تھی یہ والی تو اس کی بھی میں نے کٹ کے اوپر سے کیونکہ یہ لمبا لمبا سا ہو رہا تھا کچھ مزے کہ مجھے اس کی شکل لگ نہیں رہی تھی تو اسے کٹ کے میں نے پھر اس میں پروپیگیٹ کر دیا تو اس کے وہ اوپر والے بھی سارے چلنے لگے ہیں تین لگے میں اس میں ایک یہ چھوٹا ہے اور دو یہ بڑے ہیں اور جو یہ تھا یہ دو پلانٹ تھے اور دو میں سے دیکھو پھر کتنے سارے یہ پورا پورٹ میرا بھر گیا ہے سارا کتنا مزے کا لگ رہی ہے اس طرح سے اور یہ کچھ آگے جیڈز آ جاتے ہیں یہ جیڈ اور ایک یہ جیڈ اور ایک یہ جیڈ یہ کچھ تین جیڈز ہیں میرے پاس اور یہ بعد میں ڈیلوس پرما ڈیلوس پرما میں یہ جو تھا یہ پلانٹ تھا میرا یہ بھی میں نے کٹنگ سی لگائی تھی دو سال پہلے تو اب دیکھو یہ کتنا اچھا کتنا بڑا بڑا سا ہو رہا ہے اور پھر بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا اس کا پورٹ بھی ٹوٹا تھا شاید وہ کہیں پہ نظر آ جائے یہاں سے اس کے اوپر پتھر گرا تھا یہ کتنی زور سے یہ والا پتھر جو میں نے یہاں پر رکھا ہے یہ اس کے اوپر گرا تھا اس کا پورٹ ٹوٹا اور اس کی ڈنڈیاں ٹوٹیں ساری اور پھر ڈنڈیاں جو تھی وہ میں نے پھر یہاں پہ لگا دی یہ بھی اب چلنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک چل رہا ہے یہ بھی کافی اچھے سے چل رہا ہے اور ہاں ایک یہ والا بھی ہے میرے پاس بلو لیوز والا یہ کافی مزے کا مجھے لگ رہا ہے اور یہ بھی مجھے گفٹ آیا تھا کہیں سے یہ میں دکھانا بھول گیا پہلے اچھا اب یہاں پہ ہے یہ میرا سٹیپیلیا گارڈن یہ اتنے سارے سٹیپیلیا سے ہیں یہ میرے پاس کوئی ایک دو ہی تھے لیکن وہ پھر ٹوٹتے گئے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کے بڑے اچسیڈنٹ ہوتے ہیں میں سے تو وہ پراؤڈ کرتا گیا تو وہ کرتے کرتے اتنے سارے ہو گئے اب مجھے پلانٹ مجھے ایک یا دو ہی اچھے لگتے ہیں اتنے اسا ایک ہی پلانٹ اتنا ساراAng für اچھا نہیں لگتا ہے اور یہ والے سارے تو تقریبا ایک جیسے ہیں یہ والے بھی ایک بھی م scratched سے پروپیگیٹ کیا اسے بھی اور یہ سارے جو ہیں یہ جیسے ہیں اور یہ آگے کچھ ڈیفرنٹس ہے یہ بھی مجھے گفٹ آیا تھا گجرامالا سے مجھے بیجا تھا کسی نے اور یہ دیکھو اس میں تھوڑا ویڈییشن ہے لائک ییلو کے ساتھ اور اس میں تھوڑا اس کے لیفز میں تھوڑا وہ پیچیز پیچیز ہیں کچھ براؤن براؤن سے یہ اس طرح سے ہے اور اس میں ساتھ میں یہ تو شاید کیاکٹس ہے ایسے تو کانٹے بھی لگے میں یہ کیپٹس ہے یہ سٹیپیلیا نہیں ہے اور یہ ایک اس میں یہ والا ہے یہ بھی دیکھو ہیلر آئے یہ بہت اس کے اتنے نازل چڑے ہوتے ہیں کہ بس ہاتھ لگاؤ تو وہ گرنے لگ جاتے ہیں یہ بھی اس میں کچھ دو ٹائپز کے ہیں یہ پلین والا ہے ایک یہ ہے اور یہ بھی شاید کچھ الگ ٹائپ ہے اس کی یہ ان کے جب فلارز آئیں گے تو ہی پتا چلے گا کہ ان کی ایک ہی ٹائپ کے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ سٹیپیلیا کو فلارز سے ہی موسٹلی پہچانا چاہتا ہے کیونکہ اگر یہی والا ہے ایک تو اس میں بھی دو کلرز آئیں گے ایک مرون ہے ایک وائٹ آئے گا اور فائٹ کلر کا آئے گا تو یہ اس طرح سے یہ تھوڑا سٹیپیلیا کے بہت ان کے سب کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں لیکن اب مجھے اس طرح سے ان کا نہیں پتا بس میں کولیکٹیولی ان کو سٹیپیلیا ہی لیا دیتا ہوں اور یہ پھر بعد میں اگاوے تین یہ بھی ہیں یہ اگاوے جو ہے یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے لائک چھے فٹ چوڑا اور چھے فٹ لمبا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک لمبی سی آہ بلومنگ سٹاک نکلतی ہے اور اس کے پر فلارز لگتا ہیں اور پھر بعد میں یہ پلانٹ مرجاتا ہے اور اس کے نیچے لیکن اپنے یہ بہت سارے جو ہیں یہ بی ب한데چ جاتا ہے تو یہ بھی تین اس کے ببیس میں نے اسی طرح سے اتنے اتنے سے بی بیس ایک نے لگایا تھے تقیبا سال ڈیٹ سال پہلے دو سال پہلے تو ابھی وہ دیکھو اتنا بڑا بڑا سا ہو رہا ہے اور اس نے تو بیبیز بھی اپنے نکالنا شروع کر دیا سب ہی نے نکال لیا ہے اس کا بھی ایک ہے بیبی چھوٹا سا یہ والا اس کا اس کا فیل حال نہیں ہے تو آگے ہیں یہ کیلن کوئی کیلن کوئی میں یہ میرے فلارز لگے تھے ان کے سب کے اب حتم ہو جو کے ہیں یہ سارے جلے جلے سے فلارز ہیں لیکن اس کا ایک کرون جو ہے یہ ابھی نیو نکل رہے ہیں اس کے فلار کچھ دن تک کھل جائیں گے یہ ساری ایک ہی ٹائپ کی ہے دو ٹائپ کی ہے لیکن فلار ان کو ایک ہی ٹائپ کی لگتا ہے اس کے ایجز پہ یہ پنک والی شیڈ ہے اور اس کے ایجز جو ہیں یہ پلین ہے اور ایک کیلن کوئی یہ والی ہے اس کے لیف جو ہیں یہ کچھ اس طرح کے ہیں اس شیپ کے ہیں اس کے لیف اور یہ ایک پوٹ میں ہی لگی رہی ہے یہ اتنا سا اس کا پوٹ ہے اور اس میں سے یہ پہلے یہ والی ایک ہی میں نے لگائی تھی اور یہ والے سارے جو ہیں یہ نیچے سے نیو نکلنا شروع ہیں تو اس کے اوپر پھر یہ دیکھو فلارز آئے اس طرح سے اورنج کلر کے اس کے اوپر فلارز آئے تھے اور یہ بہت بڑا اس کا کراؤن یہ دیکھو اتنا بڑا اس کا کراؤن جو تھا یہ والا بنا تھا اب اس پہ کچھ فلارز آ رہے ہیں اور کچھ ہتم ہو رہے ہیں لیکن میں نے اس سے کٹا نہیں کیونکہ مجھے بہت مزے کا لگ رہا تھا یہ اس طرح سے چاہے فلارز اب سار چکے ہیں اس کے لیکن پھر بھی وہ دیکھنے میں مجھے اچھے لگ رہے تھے ایک پھیلا ہوا کراؤن سائز کا تو پھر جب یہ بلکل ہتم ہو جائیں گے اس کے اوپر سے فلارز پھر میں اس کی ڈنڈی کو یہاں سے نیچے سے رکھے کارٹ کے تو اس ڈنڈی کو میں پروپیگیٹ کر لوں گا یہاں سے اور پھر یہ نیچے سے جو بیبیز اس کے نیو نکل رہے ہیں پپس اس کے نیو نکلے ہیں وہ والے پھر اس کے اندر ہی رہیں گے اور انہیں پھر نیکس ٹیئر میں فلارز لگ جائیں گے یہ کیلن کوئیز کا سیکشن اس طرح سے ہے یہ دوسرے والی کیلن کوئی سے اب یہاں پہ کچھ کیکٹس ہیں اس میں کیا ہے اس میں یہ ایک اپونٹیا ہے اپونٹیا میں میرے پاس دو تین ٹائپس ہیں یہ بھی اپونٹیا ہی ہے شاید اور یہ بھی شاید اپونٹیا ہی ہے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ والے تو اپونٹیا ہی ہیں اور اس میں یہ ایک تھا تو پھر میں نے اسے شیڈ میں رکھا تو شیڈ میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ یوں لمبے لمبے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب انہیں دھوپ نہیں ملتی ہے تو پھر اس لئے میں نے اس کو مٹی کے پورٹ میں لگا کے ان کو تو پھر میں نے انہیں دھوپ میں رکھ دیا کیونکہ پلاسٹک کے پورٹ دھوپ میں ذرا اس طرح سے ٹھیک نہیں رہتے وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے پلاسٹک کے پورٹ میں ہی تھا اس کی نیو گروہت ہے اس کی بھی یہ والی اتنی سی کٹنگ تھی نیچے سے جو ہے جو یہ رسٹ ہوئی ہے وہ براؤن ہوئی ہے اتنی سی کٹنگ تھی اور یہ پہلے پھر اوپر سے گرین ہوا یہ نکلی گروہت اس کی اور پھر بعد میں اس نے اوپر سے یہ اس طرح سے نکالنا شروع کر دیا اور یہ بنی ایرز ہے اپونٹیا اس میں ایک وائٹ ڈوٹس والا بھی آتا ہے وائٹ کانٹو والا بھی آتا ہے جس کے اوپر یہ جو براؤن براؤن سے وہ نظر آ رہے ہیں کانٹو کے پوائنٹس اس کے یہ وائٹ والے ہوتے ہیں مجھے وہ والا بھی بہت مزے کا لگتا تھا میں نے وہی والا لیناتا لیکن وہ مجھے ملا نہیں تو میں نے کہا کہ چلو نہ ملنے سے بہتر ہے کہ میں یہی والا لے لوں یہ براؤن والا ہے یہ سارے یہ ایک ہی تھا یہ ایک لیف میں نے لیا تھا اس کے اوپر یہ چار پانچ کان اس کے لگے ہوئے تھے یہ تو پھر وہ میرا حراب ہونا شروع ہو گیا یہ اسی طرح سے یہ لمبا لمبا سا ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں نے کارٹ کے سب کو تو یہ تین اس کے میں نے بنا لیا تو ابھی وہ تین کے بھی دیکھو اوپر سے کتنا زیادہ یہ گروہ ہو چکا ہے اب ان کے بھی الگ سے کتنے سارے بنایا جا سکتے ہیں لیکن اب میں نے کروں گا نہیں اب یہ اسی طرح سے اپنی مرضی سے ہی گروہ ہو گیا اور پھر بعد میں یہ کیلن کو چوبی فلورا کے ہیں تین بیبیس چوبی فلورا میری یہ پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ یہ بھی مدر آف تھوزنڈ کی ٹائپ ہے اس کے لیپ کے ایجز پر بھی یہ چھوٹے چھوٹے سے بیبیس لگتے ہیں جو فلار لگ رہے ہیں لیکن یہ فلارس نہیں ہیں یہ اس کے بیبیس ہی ہیں فلار کی سٹاک اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک شینڈلی ٹائپ کرون ٹائپ فانوس ٹائپ جو ہے وہ اس کے فلارس لگتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں اب یہ بہت بڑا ہو چکا تھا مجھے اس موسم میں اس کا انتظار تھا کہ شاید لگیں گے لیکن ابھی یہ اس طرح سے مچور ہوا نہیں ہے فلارس کے لیے تو اس نے فلارس نہیں نکالے دیکھو جو رہے کتنا مزے کے لگتے ہیں اس کی ٹیوب ٹائپ پر لیپ ہوتے ہیں جو کہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور ایک اوپونٹیا یہ بھی ہے یہ پیئر کیکٹس اس کا یہ ایک لیپ جو وہ نیچے لگاوا ہے وہ اتنا سمینے لگایا تھا اور پھر بعد میں یہ گروہ ہو کے تو یہ اس کے تین نکلے ہیں اب یہ اس سیزن میں دوبارہ ایک سیزن میں یہ دو نکلے تھے اس کے پچھلے سال اور اب اس سیزن میں اس کی گروہ سٹارٹ نہیں ہویا تو دیکھتے ہیں کہ کب ہوتی ہے یہ گہٹر آئلو ہے wo Another to share اس نے نکالی تھی اور اس کے فلارز اوپر سے سارے ہتم ہو چکے ہیں اس سے میں پھر یہاں سے رفکے کاٹ دوں گا گیسٹر ایلو اور یہ گیسٹر ایلو کا بی بی میں نے اس کے نیچے سے بہت سارے میرے بی بیس نکل رہے ہیں لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہوں اسے کرنے کا جیسی مجھے ٹائم ملتا تھا میں نے اتنا سا لیا تھا یہ دو کٹنگز اس میں لگی ہیں یہ میں نے اتنا سا لیا تھا یہ جو جگہ براؤن ہوئی بھی ہے اور یہ میرا دو تین سال میں دیکھو یہ کتنا مزا کا ہو گیا سب سے مزے کے لوک مجھے اس کی لگتی ہے کتنی رہشنگ لوگ گیا اس کی اور یہ بھی ایک کیٹس اس کے ساتھ ہی میں نے لیا تھا ان دونوں کو کٹھا ہی میں نے لیا تھا اور اس کی بھی یہ اوپر سے جو گرین گرین فریش فریش نظر آ رہے ہیں یہ اس کی نیوک روتھ ہے اس کے اوپر بارش پڑی ہوئی ہے اور میں نے اسے واش نہیں کیا میں نے اسے صاف نہیں کیا تو چلو دیکھتے ہیں اب یہ کب اس کی باری آتی ہے صاف ہونے کی اور یہ سارے میرے اس طرح سے ہیں یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ اور یہ سارے اس طرح سے ہیں یہ اور ان شلٹس کو میں نے ابھی حالی کر کیا ہے کیونکہ شلٹس کے اوپر سے میرے پوٹ گرے تھے وہ نیچے والوں کو انہوں نے ڈیمیج کیا تھا تو اس لئے اب مجھے یہاں پہ اوپر رکھنا بہت نہ لگ رہا ہے رسکی لگ رہا ہے کہ ایسے ہی نہ پھر حراب ہو تو اس لئے میں نے اوپر شلٹس میں اب کچھ زیادہ نہیں رکھے ہیں وہ رکھے ہیں جو کہ پیچھے کر کے جو اتنی ایزیلی نہ گیٹ سکیں تو اس لئے پہ میں نے اسے یہاں پہ رکھا رہا ہے اور اس کے اوپر دیکھو اس کیلن کو ہی پہ میرے پلاز آ رہے ہیں یہ اس طرح سے کیلن کو ہی مل اس نام ہے اس کا اس کے بلو بلو سے لیف ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بھی بہت ساری ڈسٹ پڑی ہوئی ہے بہت ساری ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی اور یہ بیبی سن روز یہ فائنلی میرا بچ گیا یہ بہت مشکل سے میرا بچا ہے اور اب جیسے یہ گروہ ہونا شروع ہوا ہے یہ بہت ہر طرف سے ادرک کی طرح گروہ ہوا ہے کہیں سے بھی تھائے رہا ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور ساتھ میں وہ تو میں نے دکھائے دیا اس لئے شرکس میں میں نے کچھ سیادہ نہیں رکھا کہ ایسی جب اوپر سے پھر کچھ گرتا ہے تو پھر نیچے والے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ یوفوربیا گارڈن یوفوربیا گارڈن میرا اچھا چل رہا ہے اس کی نیو گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی نیو گروہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر فلارز آ رہے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ دوبارہ سے گرین ہونا شروع ہو گیا سردیوں میں یہ یلو ہو گیا تھا بہت مزے کی فائر سٹکس لگ رہی ہیں اور ابھی گرمیوں میں یہ پھر سے گرین ہو گیا بلکہ کچھ عجیب سے یہ کلر اس کا لگ رہا ہے اتنا مزے کا نہیں لگ رہا اور یہ ایک رائیلی آنا یہ ہے اس کی بھی ابھی بہت سٹارٹ نہیں ہوئی ہے یہ تو یہ تھے میرے کیکٹائی اینڈ سکویلنس کسی نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ پچھلی ویڈیو میں کہ آپ کیمرہ بہت تیزی سے موگ کرتے ہو تو ہمیں ٹھیک سے دیکھے نہیں ہیں تو اس لئے میں نے آج سلو سلو سے ہر کسی کو قریب قریب سے دکھایا ہے تاکہ ٹھیک طرح سے سب جو ہیں وہ نظر آ جائے کیونکہ پسلی ویڈیو میں زرہ ٹائم تھوڑا تھا اور دکھانا بہت کچھ تھا تو اس طرح اس لئے پھر اس طرح سے نظر آ نہیں سکا تھا اس لئے میں نے کہا کہ ایک سپون سے زرہ میں ویڈیو بناوں تاکہ لوگوں کے اعتراضات جو ہیں وہ ہتم ہو جائیں سب کی جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک طرح سے سارے نظر آ گئے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جس کی جو سٹوری میں نے سنائی تھی آئی ہوپ کہ وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہو تو یہ اب اس کو سٹاپ کرتے ہیں ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور باتیں بھی ختم ہو چکی ہیں اور دکھانے والی چیزیں بھی ساری ختم ہو چکی ہیں تو ٹھیک ہے پیس اوکی گایز بایی